ایک طرف حکومت کے سادکی اور عام آدمی کو گھر دینے کے لیے اقدامات تو دوسری طرف بیورکریسی کے کھربوں کی آلشان سرکاری رہائش گاہیں بنگلے رکھنے کا انکشاف سرکاری خزانے پر سالانہ تقریباً ایک ارب چالیس کروڑ پیسے زائد کا بوجھ رال دیا پنجاب کے سات کمیشنر، ستائیس ڈپٹی کمیشنر، کئی سینئر بیورکریٹس اور پولیس افسران سمیت چہتر افسران کی من مرضیاں اپنی سہولیات اور آیاشیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت سے منظور کروالی من چاہی پولیسیاں پنجاب سے بے شک ہو جائے تبادلہ مگر دو سال تک سرکاری بنگلہ رہے گا ملکی ہے اور اگر مدد ختم ہونے سے پہلے چند ہفتے گزار لیں واپس آ کر تو پھر سے مل جائے گی دو سال کی مزید محلت محکمہ ویلفیر ونگ ایس اینڈ جی ای ڈی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آداد و شمار کے مطابق کئی سرکاری افسران نے ایک سرکاری رہائش کا جی او آر میں تو دوسری متعلقہ فیلڈ میں حاصل کر رکھی ہے جن میں ڈپٹی کمیشنر خوصو رانا محمد ارشن ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا محمد ازرحیات ڈپٹی کمیشنر اوکارا رزوان نزید ڈپٹی کمیشنر گجنوالا ڈپٹی کمیشنر گجراد ڈپٹی کمیشنر ناروال ڈپٹی کمیشنر حافظ آباد ڈپٹی کمیشنر جہلم ڈپٹی کمیشنر اٹک ڈپٹی کمیشنر سرگودہ ڈپٹی کمیشنر خوشاب ڈپٹی کمیشنر زاہد اقبال اور ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد شامل ہیں نجم شاہ علی جان ارفان علی ڈاکٹر عبدالجبار شاہین جہان زیب خان مشتاق احمد سیال عمر رسول اسلم کمبو فرحان عزیز خوجہ ڈاکٹر احمد بلال ندیم اسلم چودری احمد جاوید قاضی نبی لعوان حسن افطر خان سمیر احمد سید ارکم تارک اسد اسلام ماہنی اسد اللہ حارون رفیق علی بہادر قاضی اور میجر ریٹائر آزم سلمان سمیت بیوروکریسی میں متعدد نام ایسے ہیں جو پنجاب میں خود تو تائینات نہیں مگر سرکاری رہائش گاہیں اب بھی موجود ہیں ماہرین کے مطابق شاہی بودوباش ترک کیے بغیر عام آدمی کو چھت فراہم کرنے کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا جبکہ ایسین جی ایڈی ویلفیر ونگ حکام کی مانے تو افسران کا ڈیٹا دوبارہ اکٹھا کیا جا رہا ہے مگر پالیسی میں بہت سے معاملات کی درستگی کی گنجائش موجود ہے حسن رزا لاہور نیوز